بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی محمد میں ہوں وقاس عزیز کوہنون نیوز کی خصوصی افطار ٹرانسپیشن راہ فلاہ کے ساتھ اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عمت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صدا تا قیامت راہ فلاہ کا مسافر رکھے آمین الہی آمین ناظرین اکرام آج کا دن دنیا بھر میں مدرز ڈے کے حوالے سے جانا جاتا ہے پہچانا جاتا ہے اور اس دن کا بنیادی طور پر مقصد جو تہذیبی آفتہ اقوام ہیں جو مغربی اقوام ہیں ان کی جانب سے یعنی جتنے بھی ہمارے پاس دن آتے ہیں مخصوص جیسے فادرز ڈے ہے مدرز ڈے ہے چلڈرن ڈے ہے یونیسکو یونیٹر نیشنز کی جانب سے ان کو باقاعدہ طور پر اناؤنس کیا جاتا ہے کہ دنیا بھر میں جو ثقافتیں ہیں وہ اپنے رسم و رواج کے مطابق اپنی تہذیبوں کے مطابق جو ان کے مخصوص ریلیشنز ہیں جو ان کے مخصوص دن ہیں ان کو دنیا بھر میں منا سکے اور مختلف تہذیبوں کی رنگا رنگی اور ہمہ ہمی جو ہے وہ ہمیں دکھائی دے سکے یہ ایک بڑا اچھا دن ہے میں اس کو بہت اچھا دن سمجھتا ہوں اپنے موجودہ جو ہمارا منظرنامہ ون کلک کا گلوبل ویلیج کا ہم حصہ ہے عالمی گاؤں کا اس لیے جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ ہر دن محبت کا دن ہے جو ہمیں دیکھنے میں ملتا ہے ماں کا دن ہر دیر ماں کا دن ہے ٹھیک اعمال لیتے ہیں لیکن یہ جو ایک پہچان ہے سب سے پہلے تو میں ایک چیز یہ کلیر کروں کہ ہم گلوبل ویلیج کا حصہ ہیں اس سے ہم باہر نہیں ہیں سو دنیا کے ساتھ اگر چلنا ہے تو پاؤں میں پاؤں ملا کر قدم کے ساتھ قدم جوڑ کر چلنا پڑتا ہے نمبر ایک نمبر دو میں اگر اس دن کو پاکستانی معاشرے اور اسلامی معاشرے کی حوالے سے دیکھوں اور اسلامی جو ثقافت اور روایات ہیں اس کے حوالے سے دیکھوں تو پھر مجھے سب سے پہلے اپنے گھر میں دیکھنا بڑتا ہے اور میں آغاز کروں گا اپنے ایک شیر سے اور میں دنیا بھر کی ماں کے نظر اپنا یہ شیر کرتا ہوں کہ جس کی سورج نے آرزو کی ہے جس کی سورج نے آرزو کی ہے میری ماں کی دعا کا سایہ ہے سو میں نے جب آنک کھولی تو دنیا کی اس تبتی دھوپ میں ایک ہی سایہ مجھے نظر آیا وہ میری والدہ کا میری والدہ میں نے بحیثیت ماں ان کو دیکھا بحیثیت استاد ان کو دیکھا بحیثیت مولیمہ ان کو دیکھا بحیثیت بیوی ان کو دیکھا بحیثیت عزیز و قارب کے ساتھ انہیں حسن سلوک کرتے دیکھا ماشاءاللہ وہ حیات ہیں اور اللہ تعالی ہم سب کی ماں کو جو ہے وہ ان کا سایہ ہمارے زندگی پر ہمارے سروں پر تا قیامت قائم رکھے اور جن کے بزرگ اس دنیا سے کوچ کر گئے ہیں انہیں جنت الفردوس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کے صدقے اعلیٰ مقام اتا فرمائے آگے بڑھتے ہیں تو میں آج جو چیز میں خود باپ ہوں اس لیے میں آج انٹرو میں دو منٹ لوں گا اور میں اس معاملے پر آپ سے بات کر کے پھر بحث کو اپنے موزیس کالرز کی جانب لے کر جاؤں گا کیونکہ آج کے دن کی اہمیت میری نظر میں کچھ مختلف ہے میں نے اپنی ماں کو دیکھا قالا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے میں نے اپنی ماں کو دیکھا کہ دستر خان پر بیٹھنا ہے تو ہاتھ دھو کر اور جب تک باواز بلند آپ بسم اللہ نہیں پڑھتے تب تک آپ کو کھانا نہیں ملے گا ایک تہذیب ایک روایت میں نے اپنی ماں کو دیکھا کہ وہ وضو کر کے اور درور شریف پڑھتے ہوئے کھانا بنا رہی ہیں میں نے اپنی ماں کو دیکھا کہ وہ اللہ کا ورد کرتے ہوئے اللہ کے کلام کا ورد کرتے ہوئے کلاس بے کلاس روم میں وہ ٹیچر ہے مولی ماں ہیں وہ بچوں کو پڑھا رہی ہیں آج ان کے شاگردوں میں میری تو میں تو کیا میں تو ایک ناکام سا بیٹا ہوں لیکن بڑی بڑی ایک دنیا ہے جو میری والدہ کی شاگردوں میں سے ہے اور مجھے فخر ہے کہ مجھے جہاں پہ بھی جانا جاتا ہے مجھے اپنی والدہ کے نام سے جانا جاتا ہے میرے علاقے میں میرے محلے میں میرے جاننے والوں میں میرے عزیز و قارب میں سب کو پتا ہے کہ یہ میڈم سلمہ کا بیٹا ہے اور میرے لیے یہ سب سے بڑی فخر کی بات ہے کہ اللہ تعالی نے مجھے ایک ایسی نیک اور صالح ماں کی گود اتا کی جس نے مجھے یہاں تک پہنچنے میں اتنی مدد کی میں آج اپنی زندگی میں جتنی بھی ناکامیاں دیکھتا ہوں وہ میرے اپنے سبب سے ہیں مجھے اگر کوئی کامیابی دکھائی دیتی ہے تو قصہ مختصر وہ میری ماں کی دعاوں اور میری ماں کی تربیت کے سبب ہے میں انہیں سلوٹ بیش کروں یا میں انہیں کیا کروں میرے پاس محبت کا اظہار کرنے کے لیے لفظ نہیں ہے اور یہ حقیقت ہے کوئی بھی بیٹا جو اپنی ماں سے محبت کرتا ہے یا وہ کامیابی کے کسی سفر میں آتا ہے اس کے پاس لفظ نہیں ہوتے سو میں بات کو آگے پڑھاؤں گا اور میں کوشش کروں گا کیونکہ میرا بھی ایک بیٹا ہے اللہ تعالی اسے سلامت رکھے اور میری اپنے بیٹے کے لیے ہمیشہ یہی دعا ہوتی ہے گرچہ مجھ سے دور ہے کہ رب تعالی اسے امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کرنے والوں میں سے بنائے لیکن میں آج کی ماں کو دیکھتا ہوں کہ آج کی ماں کا کلچر ہے ڈینس کرنا آج کی ماں کا کلچر ہے کہ کھلے کپڑے پہننا آج کی ماں کا کلچر ہے کہ وہ جب تک بازاروں میں فیشن کر کے نہیں جائے گی تب تک اس کو جو ہے روٹی حضم نہیں ہونے والی تب تک وہ فیشنبل جب تک نہیں ہو جاتی تب تک اس کو سوسائٹی میں عزت نہیں ملنے والی میں برائی نہیں کر رہا یہ فیکٹس ہیں میری ہڈ بیتی ہے میری جگ بیتی ہے میں نے دیکھا ہے ہر دوسرے شخص کی یہ جگ بیتی ہے ہماری جو معاشرے کی بنیاد رکھنے والے دو ستون ہوتے تھے ایک ماں اور ایک استاد آج ہم کہتے ہیں ہمارے معاشرے میں شدت پسندی کیوں ہے ہمارے معاشرے میں بے ہیائی کیوں ہے ہمارے معاشرے میں وہ تمام اناثر جو ہیں وہ کھل کر کیوں آگئے ہیں جو ہماری اسلامی تحزیب و ثقافت کا حصہ نہیں ہے تو میرے نزدیک اس کا مختصر سا جواب استاد اور ماں دونوں اپنا منصب بھول چکے ہیں یہ میں اگر غلط کہہ رہا ہوں تو رب تعالیٰ میری اصلاح فرمائے اور اگر یہ ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات ان دونوں جو ہمارے مقاتب فکر ہیں ان کو وہ مرتبہ اور وہ رتبہ اتا کریں کہ پھر میں تاریخ میں نہیں جاتا پھر مجھے کئی خطبات یاد آتے ہیں اور پھر مجھے کئی رویے دکھائی دیتے ہیں میں مہمانوں کا تعرف کرواؤں گا ان سے جاننے کی کوشش کروں گا سب سے پہلے ہمارے ساتھ ملک پاکستان کے نوجوان سکولر دنیا بھر میں جہاں جہاں دین اسلام کی خدمت ہو رہی ہے وہاں ہمارے نوجوان آنکرپرسن لاما وقاس علی خالد جو ہے وہ ہمیں دکھائی دیتے ہیں ان کی مساحبت یعنی یہاں مجھے ملنا یہ میرے لئے بھی بڑے عزاز کی بات ہے آج کے اس موضوع پہ خصوصی طور پر ہماری دو مقررین ہمارے درمیان موجود ہیں جن میں سے سب سے پہلے پروفیسر بشرا ملک صاحبہ تشریف رکھتی ہیں آپ کو میں آج کی ٹرانسویشن میں خوش آمدید کہتا ہوں آپ کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں نامور سکولر ہیں صاحب علم شخصیت ہیں سیدہ ام فروا زیدی صاحبہ میں آپ تینوں اصحاب کو خوش آمدید کہتا ہوں سب سے پہلے تو سیدہ میں آپ سے متوجہ ہونا چاہوں گا ماں قرآن کریم میں رب تعالیٰ نے اپنی جو محبت ہے وہ اس کی تشبیح اس خوبصورت رشتے سے دی ہے وہ کسی اور سے بھی تو دے سکتا تھا جی بالکل ابتدا کرتے ہوئے اتنا ہی کہنا چاہوں گی کہ آپ نے ابھی بہت فسیح انداز میں بیان کیا کہ مدردے کی جو اہمیت آج کی دن ہے وہ اس سے قبل نہیں تھی کہ یہ آگئی جیسے جیسے پھیلتی چلی گئی اور لوگوں میں یہ شعور جو ہے یہ اجاگر ہو گیا کہ ایک ایسا دن بھی ہے کہ جو وہاں کی خدمات کے لیے وقت کیا گیا ہے کہ جہاں ماں اتنی زیادہ تقالیف اٹھاتی ہے اپنے بچے کی پرورش کرتی ہے اور اپنے بچے کی تعلیم و تربیت کے لیے سیکلیفائز کرتی ہے ابھی آپ نے کہا کہ بہت سی ایسی ماں ہیں جو جدید دور کے تقاضوں کو پورا کر رہی ہیں اور نظر انداز کر رہی ہیں تو میں یہ سمجھتی ہوں یہاں تھوڑا سا اختلاف رائے کروں گی کہ عورت کی شخصیت جو ہے وہ اتنی خوبصورت ہے کہ ابھی آپ نے جو سوال کیا اس سوال میں اس کا جواب موجود ہے کہ پروردگار عالم نے اگر اپنی شفقت کو بھی تشبیح دی تو یہ کہا کہ میں ستر ماہوں کی طرح مشفق ہوں سبحان اللہ تو آپ یہ دیکھئے کہ یہاں وہ مقام ہے کہ جہاں باپ سے تشبیح نہیں دی گئی ہے وہاں ماں کی شفقت کو اتنا خوبصورت گردانہ گیا ہے کہ رب رحیم نے اپنی شفقت کو منسلک کر دیا ہے ماں کی محبت سے ماں کی شفقت سے کہ میری محبت اپنی اقلقت کے لئے ایسے ہے کہ جیسے ستر ماہیں مشفق ہوتی ہیں اور جو یہ بات ہے کہ خواتین جو ہے وہ اپنے تمام حقوق و فرائز جو ہے فراموش کر بیٹھی ہیں تو یہاں صرف اتنا کہنا چاہوں گی آج کے دور میں بھی ماں بہاں جو ہے ڈٹی ہوئی ہیں اپنے محاذ پہ اپنے بچوں کو کامیاد کرنے کے لئے تکالیف اٹھا رہی ہیں جابز کر رہی ہیں سروائب کر رہی ہیں صرف اس لیے کہ اپنے بچوں کے فیوچر کو مستقبل کو سکیور کر سکی وہاں پندرہ پرسنٹ خواتین ایسی ہوں گی کہ جو اپنی اولاد سے دور ہیں یا وہ اپنی ذات کے لئے جی رہی ہیں لیکن میں نے اپنی زندگی میں وہ لوگ بھی دیکھے ہیں جہاں بھی آپ نے خراج اپنی والدہ کو پیش کیا وہاں اتنا ہی کہنا چاہوں گی کہ دیکھئے آج آپ کی شخصیت کی کامیابی کے پیچھے ایک اس عورت کا ہاتھ ہے اس کامیاب عورت کا ہاتھ ہے کہ جس کی تعلیمات اتنے خوبصورت ہیں کہ آج جب آپ نے اپنی کامیابی کو بیان کیا تو اس کا تمام کریڈٹ جو ہے وہ اپنی والدہ کو دیا جی جی بلکل تو یہ حقیقت ہے کہ آج کی ماں کام بھی کر رہی ہے جو اس سے قبل آج سے تقریباً بیس سال یا پچاس سال کب خواتین اپنے گھر سے باہر نکل کر میند کرنا جو ہے اسے آر سمجھتی تھی لیکن آج اپنے بچوں کے خاطر جو خواتین ہیں وہ عملی میدان میں اقدامات کر رہی ہیں عملی میدان میں جو ہے وہ کام کر رہی ہیں صرف وجہ یہ ہے کہ وہ یہ چاہتی ہیں کہ مستقبل میں ان کی اولاد جو ہے وہ صاحب حیثیت بھی ہو اور اپنی زندگی کو بحثنے کو بھی گزار سکے تو یہاں یہ کہوں گی کہ ماں کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے جتنے الفاظوں وہ کم ہیں ماں کی شخصیت تو اتنی بلند ہے کہ پروردگار نے قرآن کریم میں اعلان کرتے ہوئے کہا تھا لَمْ يَكُن شَائِن مذکورا تو تو ذکر کے قابل بھی نہ تھا جب انسان ذکر کے قابل نہیں تھا تب انسان صرف دو ہستیوں کی علم میں موجود تھا ایک وہ خالق اکبر جو خلقت کرنے والا ہے اور ایک وہ ماں جس کے شکم میں اس کا نطفہ ہے تو پروردگار نے اعلان یہ کیا کہ جب تجھے کوئی نہیں جانتا تھا تب تجھے یا تیرا خدا جانتا تھا یا تیری ماں جانتی تھی تو ماں کی اتنی بلندی ہے کہ آج عام فہم لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے تو آپ دیکھئے کہ جنت کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ تمام سال عامال جب انسان مکمل کر لے گا برزخ سے گزر جائے گا اور پھر روز محشر جب اس کو بالکل پاک اور تاہر کر دیا جائے گا تو انعام میں جنت ملے گی تو آپ دیکھئے کہ ہم لوگ اگر اس حقیقت کو سمجھیں کہ ہمیں برزخ سے بھی گزرنا نہیں پڑے گا ہمیں محشر میں جانا بھی نہیں پڑے گا ہمارے گھر میں ہماری ماں موجود ہے کہ جس کے قدموں تلے جنت ہے اگر ہم اپنی ماں کو بہتر انداز میں سمجھ سکتے ہیں ان کی تقریم کو ان کے حقوق کو ان کے فرائض کو جانتے ہیں تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ دنیا میں اس شخص کے لئے جنت ہے کہ جو اپنے والدین کی اپنی والدہ کی حقیقت سے واقف ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ تو سیدہ امہ فروا زیادی صاحبان ناظرین وہ معذر چاہتا ہوں وہ نقات جو ہے ڈسکس کی ہیں جو ہماری تہذریب اور سقافت یعنی اسلامی تہذریب اور سقافت اور روایات سے جڑے ہوئے ہیں مطابق یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سی ماں ہے جس کے قدموں تل جنت ہے یہی سوال لے کر میں پروفیسر بشرا ملک صاحبہ کے پاس چلتا ہوں جی پروفیسر صاحبہ وہ کون سی ماں ہے جس کے قدموں تل جنت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو ونسلی ونسلیم وعلا رسول اللہ کریم امہ آباد بہت شکریہ سب سے پہلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بیان کرنا چاہوں گی کہ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور پوچھنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جہاد کے لئے جانا چاہتا ہوں مجھے اس کی اجازت چاہیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تیری والدہ ہے تو انہوں نے فرمایا جی ہاں میری والدہ حیات ہے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کی خدمت کو اپنے اوپر لازم کر لو کیونکہ جنت ماں کے قدموں تلے ہیں جنت ماں کے قدموں تلے ہیں اس لئے اس کو کہا گیا کہ اپنی ماں کے ساتھ اجزو انکساری کے ساتھ پیشہ ہے جائے اور قرآن پاک میں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر تیس میں حقوق والدین کے بارے میں ارشاد ربانی ہے وَقَذَوَ رَبُّكَ اللَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اِيَّا هُوَ بِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْقِبَرَ اَحَدُهُمَا اَوْقِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفِّمْ وَلَا تَنْحَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا قَوْلًا قَرِيمًا اور تمہارے رب نے یہ حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ احسان کرو اگر ان دونوں میں سے ایک یا دونوں تمہاری زندگی میں بڑھاپے کو یا عمر سیدھا ہو جائیں تو ان کو اُف بھی نہ کہو اور نہ ان کو جھڑکو اور ان کے لیے نرمی سے بات کرو اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے چند باتیں بیان کی ہیں اس میں سے پہلی بات یہ ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے یعنی کہ جو اس کی صفاتیں خاص ہیں اس میں کسی بھی مسلمان کو کسی بھی غیر کو اس کا شریک نہ بنایا جائے اور دوسری بات جو اس میں بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو حسن سلوک کیا ہے حسن سلوک یہ ہے کہ جب تُو چھوٹا تھا بولنے کے قابل بھی نہ تھا تو تیرے جسم پر اغلادت لگ جاتی تھی تو کپڑے بھی بدلنے کے قابل نہیں تھا اور تُو وہ گندگی بھی دور نہیں کر سکتا تھا تو تیرے ماں باپ بغیر تنگ ہوئے اور تیری یہ ساری ضرورتیں پوری کیا کرتے تھے سبحان اللہ اور یہ جو ہے اسی طرح جو ہے یہ حسن سلوک جس طرح وہ تیرے ساتھ اور اگر ایک دفعہ ایک بات تو دس مرتبہ پوچھا تھا وہ دس مرتبہ بتاتے تھے اور تنگ نہیں ہوتے تھے اور جس طرح وہ تیرے ساتھ یہ حسن سلوک کرتے رہے اگر وہ عمر رسیدہ ہو جائیں بڑھاپے کو پہن جائیں تو یہ سی حسن سلوکیں وہ بھی مستحق ہیں آگے یہ فرمایا گیا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ یعنی یہ ہے کہ وہ اگر عمر رسیدہ ہو جاتے ہیں تو ان کو اُف بھی نہ کہو حضر حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس اگر اُف سے بھی کم تر کوئی کلمہ ہوتا تو اللہ اس جگہ اس جگہ اس کو لے آتا اس کلمے کو لے آتا تو اور اُف کہنے کا جو ہے یہ اُف کہنے کی ممانعت ہے اور جھڑکنا اس کو معنی نہیں رکھتا اور پھر یہ فرمایا گا اور ان کے سامنے نرمی سے بات کرو یعنی ماں باپ کے عمر سیدہ ہونے کی وجہ سے اگر ان کی کوئی بات تمہیں گیران گزرتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ماں باپ کے ساتھ گفتگو کرنے کا طریقہ بتا دیا کہ وَقُلْ لَهُمَا قُولَنْ قَرِيمَا ان کے ساتھ نرمی سے بات کرو یعنی الفاظ میں بھی نرمی ہو لبو لہجے میں بھی نرمی ہو اور الفاظ میں توقیر اور تقریب کا جو ہے وہ لحاظ رکھا گیا ہو حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا کول کریم کے بارے میں تو انہوں نے کہا کہ جس طرح ایک خطاکار غلام اور ذر خرید غلام اپنے سخت مزاج آقا سے بات کرتا ہے مخاطب ہوتا ہے اس کو کول کریم کہتے ہیں تو آج کی ماں آج میرے پوائنٹ آف ویو سے آج کا دن بنانا جو ہے یہ ایک فیشن ہے ایک فیشن ہے اور ماں کی انمول محبت کی یہ توہین ہو رہی ہے بحثیت مسلمان ہمارے لیے ہماری پوری زندگی زندگی کا ہر سال ہر سال کا ہر مہینہ ہر مہینے کا ہر دن اور ہر دن کا لمحہ لمحہ جو ہے وہ ہمارے لیے ماں باپ کی قربانیوں ان کے خلاص کی قدر کرنے کے لیے ہے اور اسی میں جو ہے ہماری دنیا نہیں بلکل درستہ آپ نے بات کی لیکن توہین کیسے ہو رہی ہے آج کے دن جہاں میں کوششن کرلوں آپ سے آج کے دن ہمارے معاشرے میں جہاں دہشتگردی کو فروغ مل رہا ہے جہاں ہمارے ہاں ٹوٹل نیگٹیوٹی پائی جا رہی ہے جہاں ہمارے معاشرے میں انارکی پھیل رہی ہے وہاں اگر ایک ایسا دن جو سامنے آتا ہے اس میں ہم دوسروں کو چھوڑیں اس دن کو ہم لیں اچھی چیز کو اپنانا چاہیے آج کے دن ہم تمام اسلامی تباریخ میں جو بڑی بڑے حوالے موجود ہیں ان کو ہم لیں جس طرح ہم آج بھی ڈسکس کریں گے اس کو ہم اپنے سوشل میڈیا پر رکھیں اس کو ہم اپنے بچوں کو بتائیں ہم اپنے دن کو اپنی روایت کے ساتھ اگر جوڑ دیں تو کیا یہ غلط ہوگا سر یہ بات ہے کہ یہ اغیار کی روایت ہے تو اغیار کے پاس تو بہت کچھ ایسا ہے جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انہوں نے لائف سٹائل سے لیا ہے ان کے طرز حکومت سے لیا ہے حضرت علی کرم اللہ وجہوں کے لائف سٹائل سے لیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ سے انہوں نے اپنے تمام چیزیں جو ہے وہ ٹھیک کی ہیں انہوں نے بھی تو کیا ہے سارا بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر اور دوسرے جو ہے میڈیاز اس پر جو ہے اس چیز کو پرووٹ کیا جائے کہ یہ سارے دن جو ہے بات سمجھ آئے کہ آج کے دن کو لے کر وہ ذہن جو اولڈز ہوم کی طرف جا رہے ہیں وہ ذہن جو اپنے ماں باپ کی قدر و منزلت اور عزت کو کھو رہے ہیں وہ دن جو وہ لوگ جو آج ہم نئی نسل میں دیکھ رہے ہیں جن کا میں نے آغاز میں تذکرہ بھی کیا ہے شاید ان کے ماں باپ نے کہیں کوئی تربیت میں کمی کی ان تک تمام وہ روایات احادیث مبارکہ قرآن کریم کی وہ آیات مبارکہ نہیں پہنچیں جس سے انہیں والدین کے منصب کا علم ہو سکے آج کے دن سے میں آج آپ کو اپنے سوشل میڈیا کا بتا دیتا ہوں میرے پیج پر میرے فیس بک پر میرے ٹویٹر پر میرے انسیگرام پر تمام میں نے ایسے اپنے حلقہ باب میں آپ کو چونکہ پتا ہے کہ لٹرچر سے میرا بنیادی تعلق اور میرا پہلا حوالہ میری شاعری ہے میرا شیر ہے تو دنیا بھر سے لکھنے والے میرے ساتھ ایڈ ہیں تو میں نے ہر جگہ احادیث مبارکہ کا حوالہ دیکھا میں نے قرآن حکیم کا حوالہ دیکھا میں نے بہت سارے ایسے اشار دیکھے جو ماں کی عظمت کے حوالے سے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسیدنا مولانا محمد و علیہ و صحبہ بارک و صلی اللہ علیہ بہت شکریہ وقعات عزیز صاحب آج کا عنوان بڑی اہمیت کا حامل ہے کی بہاروں میں ڈوب جاتی ہے لفظ ماں کو دیکھیں تو سارا جہان دکھائی دیتا ہے لفظ ماں کو لکھ دیں تو پورا جہان ہم نے لکھ دیا بچوں کے لیے ماں کی اغوش پوری کائنات ہوتی ہے میں بس یہاں پر یہ بھی بات کرنا چاہوں گا زندگانی کے سفر میں گردشوں کی دھوک میں جب کوئی سایہ نہیں ملتا تو یاد آتی ہے ماں پیار کہتے ہیں کسے امام تا کیا چیز ہے کوئی ان بچوں سے پوچھے جن کی مر جاتی ہے ماں تو ناظرین ہم نے اپنی ماں کا احترام کرنا ماں کی عزت کرنا ماں کے جو حقوق ہیں ان کو ادا کرنا آپ نے بڑی خوبصورت باتیں کی ہیں اور ہماری جو سکولرز ہیں ان کا بھی نکتہ نظر بڑا خاص ہے اختلاف رائے ہر جگہ ہوتا ہے نہیں یہ سیکھنے کا عمل ہے اختلاف رائے کو بڑی محبت سے قبول کرنا چاہیے اگر کوئی شخصی فیصلہ کر چکا ہے اور کوئی پوری کمیونٹی فیصلہ کر چکی ہے کہ آج مدرز ڈے ہے تو بلکل ان کو منانا چاہیے بھرپور انداز میں منانا چاہیے ماں سے جو اپنی محبت کا جو ایک انداز ہے اس کو شیر کرنا اس کا احساس دلانا اس سے بات کرنا محبت کا جو اظہار کرنا بلکل کرنا چاہیے اگر بیسے تو قرآن پاک حدیث تعیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طالیمات کو دیکھیں تو ہر صبحیں ماں کی ہیں ساری شام میں ماں کی ہیں ماں نہ ہو تو کائنات میں کائنات سونا سونا سا منظر دکھائی دیتا ہے کائنات کے اندر تو آپ لوگ جتنی کمیونٹی ہے آج مدرز ڈے منا رہے ہیں تو مدرز ڈے منانے میں کوئی حرج نہیں ہے آپ بلکل منا سکتے ہیں مگر اس بات کو اس انداز کو پیش رضا رکھنا چاہیے کہ بینگا مسلم ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ ہمارے لئے یہ سب کچھ ہمارے والدین ہیں رب کائنات نے اپنی محبت کی جو بات کی ہے اس کو بھی تشبیف والدہ کی محبت سے دی ہے کہ وہ ماں ستر ماہوں سے بڑھ کے پیار کرتا ہے ماں کی محبت اپنے بچوں کے لئے بے غرص ہوتی ہے بے لوس ہوتی ہے ماں کا جاگنا ماں کا رہنا ماں کا سونا سب کچھ اپنی اولاد کے لئے ہوتا ہے ماں اپنی اولاد کے لئے سب کچھ برداشت بھی کرتی ہے سبر بھی کرتی ہے تحمل سے کام لے کے اپنی زندگانی کے سفر کو آگے لے کر چلتی ہے رب کائنات نے قرآن پاک میں کئی جگہ پر کئی مقامات پر ارشاد فرمایا ہے جہاں پہ اپنی توحید کی بات کی ایمانیات کی بات کی توحید کے بعد براہ راست جو خطاب کیا ہے وہ والدین کے ساتھ سلوک کرنے کا خطاب کیا ہے وَقَدَا رَبُّكَ اللَّهَ تَعْبُدُو ایک بہر مقام پر فرمایا دوسرے مقام پر فرمایا احسانہ کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو اب یہاں پر یہ قید نہیں ہے بقاس عزیز صاحب جو نکتہ میں بیان کرنے لگا ہوں کہ آپ کی ماں آپ کی ماں نیکوکار ہے آپ کی ماں تحجد گزار ہے آپ کی ماں شب زندہ دار ہے تب اپنی ماں کی خدمت کریں گے آپ کی ماں جیسی بھی ہے ماں ماں ہوتی ہے ماں کی خدمت میں باپ کی خدمت میں اللہ راضی ہوتا ہے سبحان اللہ ماں تو یہ نہیں کہا گیا کہ ماں نیکوکار ہے تب بچوں نے ان کی خدمت کرنی ہے ماں گناہگار ہے تب خدمت نہیں کرنی ہے بچے تو اس کے دیسائیڈ کرنے والے کون ہوتے ہیں میں ارز کرنا چاہتا ہوں کہ یہ مطلقا یہ ماں باپ کی جو محبت ہے ماں باپ کا جو حسن سلوک کرنے کا حکم ہے اللہ کو کتنا پسند ہے فرمایا کہ یہ جیسے بھی ہیں تم ان کی خدمت کرنی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اب اس میں نا بریک کی جانب میں نے بڑھنا ہے بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو جس نکتے کی جانب اللہمہ وصلی خالد نے ذکر کیا ہے وہ بہت اہم ہے اور اس میں سرہ سر جس چیز نے ڈومینٹ کرنا ہے وہ تربیت ہے سو مدرز ڈے پہ تربیت کا عمل بھی ہم نے ڈسکس کرنا ہے اس بریک کے بعد کہیں مجھ جائیے گا موضوع آپ کا ہے ٹرانسمیشن آپ کی ہے رائفل آپ کی ہے ویلکم بیک ناظرین اور مدرز جس سپیشل کے حوالے سے ہم آج کی اپنی ٹرانسمیشن میں اپنے موضوع سکالرز کے ساتھ موجود ہیں میرے ساتھ ہیں لاما وقاس علی خالد پروفیسر بشرا ملک صاحبہ اور سیدہ ام فرواز زیدی صاحبہ میں اس سے پہلے کہ کوئیسٹن جو ہے وہ آگے پھٹ کروں مجھے تنویر سپرا صاحب کا ایک شیر یاد آ رہا ہے جہلم سے تنویر سپرا صاحب کا تعلق تھا اور منیادی طور پر مضاحمتی شاعر تھے اور اردو عدب میں ان کی بڑی خدمات ہیں ان کا شیر ہے کہ دن بھر کی مشقت سے بدن ٹوٹ رہا ہے دن بھر کی مشقت سے بدن ٹوٹ رہا ہے اے رات مجھے ماں کی طرح گود میں لے لے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور اتنا لکھا گیا اس موضوع پر علامہ وقاس علی خالد صاحب کہ جتنا اس کو ڈسکس کیا جائے اتنا کم ہے سیدہ ام فروازادی صاحبہ اب جیسے کہ ہم بات کر رہے تھے بریک پہ جانے سے پہلے کہ تربیت کا انصر ٹھیک ہے یہ بات بالکل درست ہے کہ ماں باپ جیسے کہ خداوندی بھی ہے ماں باپ چاہے جیسے بھی ہیں آپ نے ان کی خدمت کرنی ہے لیکن آج جو اولڈ ہومز بن رہے ہیں تو اس کی ایک بنیادی وجہ کیا آپ یہ نہیں سمجھتیں کہ کوئی تربیت میں کمی یا کتا ہی رہ گئی یہ بہت ہی رہی ہے اور میں اعتقدرہ بہت جیسے کہتے ہیں پینفل کنڈیشن ہے ڈائلما ہے آج کا اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ جہاں ہم مذہب کی تربیت کے لیے کام کر رہے ہیں وہاں ابھی میری بہن کہہ رہی تھی کہ ماں کے لیے ایک خاص دن نہیں ہونا چاہیے آپ دیکھئے کہ جو ابھی آپ نے قسم کیا اولڈ ہومز بائی اولڈ ہومز ہمارے ہاں کیوں اگزیسٹ کر رہے ہیں آج یہاں جہاں ہم بیکھے ہیں اس شہر میں اولڈ ہومز ہیں تو کیا وہاں رہنے والی مائے مائے نہیں ہیں کیا وہ لوگ اسلام سے تعلق نہیں رکھتے ہیں بات تربیت کی ہے تو کیا ان ماں باپ نے ایسی تربیت کی تھی کہ ان کو قسم پرسی کی حالت میں جب وہ ضعیف ہو جائیں جب وہ محتاج ہو جائیں تو انہیں اولڈ ہاؤسز بھی چھوڑ دیا جائیں یہ تربیج اس لیے ہے کہ ہماری جو نیو جنریشن ہے وہ ماں باپ کی سیکریپائز نہیں دیکھ رہی ہے وہ یہ نہیں دیکھ رہی ہے کہ اتنے قربانی ہے صبح سے شام تک میری ماں اگر محنت اور مشکت کر رہی ہے تو وہ کس کے لیے کر رہی ہے وہ کس کو سہولت ورام کر رہی ہے میرا باپ اگر صبح سے شام تک اتنے مسائل کا سامنا کر رہا ہے اور اتنی معاشی حالات میں اس میں گیپ نہیں اب سبجتی میری والدہ نے مجھے سکھایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میری والدہ نے مجھے سکھایا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے یہ ان کی آئلی زندگی ہے یہ ان کی صیرت مبارکہ ہے انہوں نے اس پر کتب لا کر دیں مجھے پڑھایا انہوں نے مجھے قرآن پاک سکھایا مطلب میں غالباً دوسری جماعت میں تھا تو میں نے قرآن پاک ختم کر لیا تھا اور اس کے ساتھ پھر میٹرک تک پہنچتے پہنچتے تفسیر ابن کسیر اور سہاستہ ہمارے گھر میں ہماری تربیت کا ایک عمل ہے وہ میں پڑھ چکا تھا خیر اللہ کرے کہ سب کے ہاں ایسا اور اس کے پیچھے میرے پیرنٹس ایسیر والدہ نہیں میرے والد صاحب بھی وہ خود نامور عالم دین بھی ہیں تو میں سوال یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ آج کی ماں سیدہ ٹوینکل ٹوینکل لٹل سٹار سکھاتی ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نہیں سکھاتی تو دیر ایڈیفرنس بیٹوین بوت ٹھنکس کیونکہ یہ بات بھی ابھی آپ نے کہا کہ ایک گلوبل ویلج بن چکا ہے تو اتنی انسپریشن ہے ویس سے ہمارے لوگوں کو کہ لوگ جو ہیں وہ اپنی جتنی بھی گودوباش ہے جتنی بھی طرز زندگی ہے جتنی بھی تعلیمات ہیں اس میں موڈریٹ ہونا سمجھتے ہیں کہ ویسٹرن کلچر کو امپوز کیا جائے جبکہ آپ دیکھئے کہ جہاں دین کی بات ہوتی ہے وہاں جناب ختم مرتبت کی تعلیمات میں اتنے خوبصورت خسائل ہیں کہ ماں کے بارے میں کہا گیا کہ اگر تمہاری ماں آئے اور تم بیٹھے ہو تو اپنی ماں کی استقبال کے لئے اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ سبحان اللہ یہ حسنہ سلوک کا درس ہے بلکل اقلاقی دار دے کہ کتنی بلند ہے ابھی آپ نے کہا کہ میری والدہ رہے ہیں مجھے یہ سب کچھ پڑھایا میں صرف ایک ویسٹن کہنا چاہتی ہو سوچ پر دستک ہے آج کے دن کے نسبت سے میں یہ نہیں چاہتی کہ ہم ایک پروگرام کر رہے ہیں ہم ایک میسیج دے رہے ہیں that's it ہم چاہتے ہیں یہاں فکر پر دستک دی جائے سبحان اللہ کیا اول ہاؤسز میں رہنے والی ماں آج کا دن ڈیزرڈ نہیں کرتی ہیں کہ ان کے بچے ان کو ٹریبیوٹ دیں ان کو قراج پیش کریں یا ان کی محنت کو تسلیم کریں کیا ان بچوں کو ان کی واہوں نے کلمہ نہیں سکھایا کیا کلمہ گو لوگ وہ ہیں نہیں جن لوگوں نے اپنے والدین کو گھروں سے اس طرح نکالا ہے کہ جیسے گھروں میں ان کا وزن ہوتا ہے حالانکہ جہاں ماں ہوتی ہے وہاں تو رحمتوں کی وزرک شجر سایہ دار ہوتی ہے جہاں ماں اور باق کی شکت ہو وہاں دعاوں کے بارے میں بس اتنا کہتی چلوئے کہ جب جناب موسیٰ جیسے نبی اولیل عظم پیغمبر ہے کہ جب جناب موسیٰ جیسے نبی کی والدہ دنیا سے ریلت کر گئی تو آتف غیبی سے ردائی کہے موسیٰ اب تم خبردار ہو جاؤ کیوں دنیا میں تمہارے لیے اب دعا کرنے والے وہ مخلص ہاتھ نہیں رہے آج سے تمہارے لیے دعا کرنے والی وہ ماں نہیں رہی کہ جسے شکت تمہیں دنیا کی مصیبتوں سے بچائے رکھتی تھی تو دیکھئے کہ آج کے دن ماں کے لیے اگر یہ دن مرتب کیا گیا اور یہ دن منایا جا رہا ہے تو میرا خیال یہ ان سوچوں پر دستک ہے کہ جو مغربی تہذیب کو اپنا کے اپنے والدین کو گھروں سے نکال کے اول ہاؤسز میں پہنچا کے مطمئن ہیں تو کیا وہ زندگی میں اپنے بارے میں اس چیز کے لیے تیار نہیں ہیں کہ جسے اولاد کی پرورش وہ کر رہے ہیں کیا کل وہ اولاد مدر ڈے پہ ان کو بھی اول ڈ ہاؤسز بھی پہنچا دے گی تو میرا نفتہ نظر یہ ہے کہ صرف مذہب کی تعلیمات جو ہیں صرف ان کو سمجھ لیا جائے حقوق کے بارے میں ان کی اہمیت کے بارے میں اگر ہمارے بچوں میں ہمارے بڑوں میں یہ نہیں کہ صرف بچوں میں ابھی آپ نے تربیت کی بات کی آپ نے کہا میری ماں نے تربیت کی وہاں ماں کی تربیت جو تھی وہ تو آپ کے ساتھ تھی لیکن خود آپ کی اپنی ایک آپ کی اپنی پوزٹیوٹی جو تھی وہ ایسی تھی کہ ماں نے جو سکھایا وہ آپ نے تسلیم کیا بلکل بچے کی جو نیچر ڈیویلپ ہوتی ہے اس میں پیرنٹس کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے میں یہاں ناظرین آپ کے ساتھ بات کو آگے بڑھاؤں گا اور میں یہ بات یہاں بلکل پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کیونکہ مختلف ملکوں میں مختلف شہروں میں میرا جانا ہوتا رہتا ہے شاعری کے حوالے سے مشہروں کے حوالے سے مغرب میں علامہ وقاص علی خالی صاحب اس وقت سب سے زیادہ جس کلام کو گایا جا رہا ہے وہ مولانا رومب کا کلام ہے اس کے بعد پھر حضرت شیخ سادی اور پھر حضرت اقبال کا یعنی مغرب نے اپنے جو طرز زندگی ہے اس کو نہ صرف اسلام سے استفادہ کیا اس کو اس طرح ویسے بنایا بلکہ دیگر جو ان کے سننے کے معاملات ہیں جو ان کے ثقافتی اور تحذیبی معاملات ہیں اس میں بھی وہ اسلام کو یا اسلامی جو مفقرین ہے جو علماء ہے جو صوفیہ کرام ہے جو عزا کرام ہیں ان کی تعلیمات سے وہ فائدہ لے رہے ہیں تو میں اب بات کو آگے بڑھوں گا بشرا ملک صاحبہ کوششن میرے پاس ایک آیا ہے وہ میں آپ سے کرنا چاہوں گا میں بہت سارے دوست دیکھ رہے ہیں ان کو بھی ہم اپنے اس ٹرانسمیشن میں خوشیہ مدید کہتے ہیں کوششن یہ ہے کہ والدہ کی نافرمانی کیا گناہ کبیرہ کے زمرے میں شمار ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم حدیث مبارکہ میں ہیں بلکل یہ ایک مستند حدیث میں ہے یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبیرہ گناہوں میں سے یہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور والدین کی نافرمانی کرنا اور کسی کو ناحق قتل کرنا اور جھوٹی قسم کھانا یہ جو والدین کی نافرمانی ہے ماں کی نافرمانی ہے یہ کبیرہ گناہ ہے اور یہ والدین کی جو نافرمانی ہے اس گناہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ دوسرے گناہ تو اللہ جو چاہے گا وہ ماف کر دے گا لیکن ماں باپ کی نافرمانی کا گناہ ایسا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی زندگی میں ہی اس کو سزا دے دے جب تک ماں معاف نہ کرے لیکن ماں کا دل تو پھر موم سے بھی زیادہ نرم ہوتا ہے دنیا کی کونسی ماں ہے جو وہ چاہے گی ایک سوال اس سے جڑا واقلا بھی ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ ماں کو ایک بار رولانے والا اللہ کتنے برس تواف کرتا رہے تو بھی معافی نہیں تواف کعبہ وہ ستر سال بھی جو ہے ماں کو تواف کعبہ کرواتا رہے تو اس کی جو ہے وہ معافی نہیں جب تک کہ وہ جو ہے ماں باپ کے حقوق جو ہے وہ صحیح طرح سے ادا نہ کریں صحیح صحیح وقاس علی خالد صاحب بڑا اہم موضوع چل رہا ہے اور اب ایک ایسا سوال آ رہا ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ جہاد جو فرض ہے اس کے بارے میں کوششن ہے کہ اگر ماں بڑی ہے ماں اکیلی ہے ماں بیمار ہے تو کیا جوان بیٹا جہاد کی خاطر جا سکتا ہے اس کا کیا حکم ہے آقای دو جہاں کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اس کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ جہاد پہ جانا چاہتا ہوں مجھے جہاد کا سواب چاہیے جہاد پہ جانا چاہتا ہوں میرے آقا نے فرمایا کیا تمہارے والدین زندہ ہیں کیا تمہارا باپ تمہاری ماں زندہ ہیں وہ کہنے لگا یا رسول اللہ میرے والدین زندہ ہیں میری ماں بھی زندہ ہے میرا باپ بھی زندہ ہے میرے آقا نے ارشاد فرمایا ففیہما فجاہد جاکے ان کی خدمت کرو اللہ تمہیں جہاد کا سواب بتا فرمائے گا اللہ حکم والدین کی خدمت وہ شخص ہے آیا جہاد کی نیت سے ہے اس کا ارادہ یہ ہے کہ اسلام ہے اور جہاد کرنا بڑی فضیلت والا کام ہے مگر آقا کی بارگاہ میں آکے سوال پوچھنے والا کہتا ہے یا رسول اللہ میں جہاد پر جانا چاہتا ہوں میرے آقا نے اس کو لٹا دیا فرمایا جاکے والدین کی خدمت کر اللہ تجھے جہاد کا سواب بتا فرمایا ایک مقام پہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا جو والدہ کی والد کی خدمت کرتا ہے اللہ اس کو جہاد کا سواب بھی بتا فرمایا گا کہ اس دنیا کے اندر کسی کے چہرے کو دیکھیں کسی کے چہرے کو دیکھنا ایک چہرہ مولا کائنات حضرت علی المرتضی ان کا چہرہ ہے جن کے بارے میرے آقا نے فرمایا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے علی کی محبت عبادت ہے اور پھر اب دنیا میں ہم دیکھیں والدین کا چہرہ ایسا ہے فرمایا جو والدین کے چہرے کو دیکھتا ہے اللہ اس کو مقبول حج کا سواب تا فرمایا ہم حج پرگے قبول ہوا یا نہ ہوا ہمیں علم نہیں مگر جو ہمارے والدین ہمارے گھر میں بیٹھے ہیں میری ماں آپ کی ماں ہم سب کی ماں جو گھر میں بیٹھی ہے ہم سب کے لیے دعائیں کر رہی ہے ہم سب کے لیے وہ جیتی ہے اور ہمیشہ اس کے لبوں پہ ایک دعا ہوتی ہے بچوں کی سلامتی کے لیے بچوں کی کامجابی کے لیے بچوں کی فلاہ کے لیے وہ ماں اس کے چہرے پہ محبت بھری نگاہ ڈالیں گے اللہ حج کا ثواب بتا فرمائے گا اور مقبول حج کا ثواب بتا فرمائے گا یہ سارے ثواب بھی والدین کی خدمت میں اور وقاس عزیز صاحب حضرت خاجہ اویسے قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو یہ آقا علیہ السلام کے محبت کے ساتھ بائیس سال یا بیس سال بیس سال یا بائیس سال کا آپ نے زمانہ آقا علیہ السلام کا پایا ایک بار گئے ملاقات نہ ہو سکی زیارت نہ ہو سکی بائیس سال حضور کے زمانے میں حیات رہے آقا علیہ السلام بائیس سالہ دور دیکھا حضرت اویسے قرنی نے مگر قرن کو چھوڑ کے شہر مدینہ نہ پہنچے کیوں کہ ان کی والدہ بوڑی تھی اپنی والدہ کی خدمت میں والدہ کی خدمت میں زندگی بسر کرتے رہے تاجدار کائنات نے فرمایا اے عمرو علیج بہاں جا کے میرا عاشق اویس ہوگا اویس سے جا کے میری امت کی بخشش کی دعا کروانا تو پتہ چلتا ہے کہ والدہ کی خدمت انسان کو اتنا مقام اتا فرما دیتی ہے اتنی عزت و شان اتا فرماتی ہے کہ انسان کے وہ درجے جو وہ منزلیں جو بھی تیہ نہیں ہوئیں وہ ساری منزلیں تیہ ہو جاتی ہیں ویسے قرنی کو جو مقام ملا آج جب ان کا نام لیا جاتا ہے تو اہلِ عشق جھوم اٹھتے ہیں اہلِ عشق ترپ اٹھتے ہیں مگر یہ سارا جو ان کی محبت سبحان اللہ بات کو آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ بریک کے بعد اور میں بریک پہ جانے سے پہلے کائنات کی عظیم ماں حضرت بی بی پاک آمنہ کے وسیلے سے یہ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ ہم سب کی ماں کے جو درجات ہیں وہ بھی بلند کریں اور ان کو صحت سلامتی اور زندگی کے ساتھ ہمارے سر پر ان کو سائے قائم رہے کچھ ہی دیر بعد جو ہے لاہور اور اس کے گرد و نواہ میں ہفتار کا وقت ہوا چاہتا ہے یا بات کو اگری کھا یا بات کو اگری کھا یا رحمہ یا رحمہ یا رحمہ یا رحمہ ویلکم بیک ناظرین اور امید کرتا ہوں ہمیشہ کی طرح کہ آپ نے بھی افتار کے اس مقدس وقت میں جب یہ وقت دعا ہے اور وقت قبولیت دعا میں اس کو کہتا ہوں اور ہماری روایات سے بھی یہ بلکل کہا جا رہا ہے کہ ایسا ہی معاملہ ہے تو اس میں آپ نے پوری امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی دعاوں میں یاد رکھا ہوگا اور آج مدرز ڈے کے حوالے سے ہم معات کر رہے ہیں تو بات آکے بڑھاتے ہیں میرے ساتھ سٹوڈیوز میں علامہ وقاص علی خالی صاحب تشریف رکھتے ہیں پروفیسر بشرا ملک صاحبہ تشریف رکھتی ہیں اور آپ کے ساتھ ہیں سیدہ ام فروا زیدی صاحبہ میں بشرا ملک صاحبہ آپ کی جانے بانا چاہوں گا کون سی ہستی کا فرمان ہے کہ ماں کے قدمت علی جنت ہے اللہ الرحمن الرحیم آپ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ ماں کے قدمت علی جنت ہے اسی طرح ابھی وقاصہ بھی روایت بیان کر رہے تھے کہ آپ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے میں جہاد کے لیے جانا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ اور آپ کے پاس اجازت کے لیے آیا ہوں تو آپ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تیری والدہ ہے تو انہوں نے فرمایا جی ہاں میری والدہ حیات ہے تو آپ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی والدہ کی خدمت کو اپنے اوپر لازم کر لے کیونکہ اس کے پاؤں کے تیلے جنت ہے سبحان اللہ ابھی وقاصہ بات ایک روایت بیان کر رہے تھے کہ رسول خدا صلی اللہ وسلم کا اشاد ہے کہ اولاد کا ماں باپ کو محبت بری نظروں سے دیکھنا ایک حج کا ثواب رکھتا ہے سبحان اللہ پھر اس شخص نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ وسلم اگر کوئی شخص والدین کو ایک سو مرتبہ محبت کی نگاہ سے دیکھے تو ایک سو حج کا ثواب ملے گا تو آپ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کی رحمت کے خزانے میں کوئی کمی نہیں وہ ثواب کو جتنا بڑھا سکتا ہے سبحان اللہ ایک اور روایت بیان کرتی جاؤں کہ حضر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے نزیگ اللہ کے نزیگ سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کونسا ہے تو آپ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا اللہ کے ہاں پسندیدہ عمل ہے تو پھر وہ حضر عبداللہ مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا اس کے بعد کونسا عمل اللہ کے ہاں پسندیدہ ہے تو انہوں نے فرمایا کہ والدین کی خدمت کرنا والدین کی اطاعت کرنا اللہ کے ہاں سب سے زیادہ اس کے بعد پسندیدہ عمل ہے اور ایک اور روایت ہے حضر عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماں باپ کا اولاد پر کیا حق ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دونوں تمہاری جنت ہیں یا جہنم ہیں یعنی ان کی فرما برداری کر کے ان کو راضی کر لو اور جنت کے مستحق بن جاؤ یا ان کو نراز کر کے اللہ کو نراز کر لو اور جہنم کے مستحق بن جاؤ حضر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی رضا مندی ماں باپ کی رضا مندی میں ہے اور اللہ کی نرازگی ماں باپ کی نرازگی میں ہے یہاں سے میں پتا چلا کہ ماں باپ کی رضا مندی اللہ کے ہاں کتنا پسندیدہ عمل ہے سبحان اللہ سبحان اللہ وخاص علی خالی صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا اسم مبارک اور پھر اس عظیم ماں کی شان میں کچھ کالیمات آقا علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا نام نام حضرت آمنا رضی اللہ عنہ ہے اور ان کی عظمت و شان میں بیان کیسے کر سکتا ہوں کہ جو کونین کے آقا کی ماں ہیں اور کونین کے آقا کی جو باعث تخلیق کے کائنات ہیں جن کی خاطر خالی کے رضا سمانے بس میں عالم کو سجایا ہے اور ماں کو عزت و وقار ملا ان کی بدولت ملا اور جن کی خاطر بس میں عالم سجی ہے ان کی والدہ کی عظمت و شان کا عالم کیا ہوگا ان کی والدہ کا فیضان ہے ان کی والدہ کا ایسا فیضان ہے کہ قیامت تک جو ماں کو شان ملے گی آقا علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کی وجہ سے ہے ان کی بدولت ہے ماں ماں ہوتی ہے انبیاء علیہ وسلم کی جو ماں ہیں اولیاء و سالحین کی ماں ہیں تو ماں سے ہی انسان کو رتبہ و مقام ملتا ہے آقا علیہ وسلم کی ذات ایسی ذات ہے کہ آپ کی آمد سے قبل جہالت ہے اندھیرہ ہے ظلم ہے بربریت ہے اور بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جا رہا ہے زندہ درگور کیا جا رہا ہے اس معاشرے میں آقا علیہ وسلم نے ایک خاتون کی ایک بیٹی کی عزت کو دنیا کے سامنے یوں بیان کیا ہے کہ دنیا ورطہ حیرت میں گم ہو چکی ہے آقا علیہ وسلم کی صحبزادی بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے والا معاشرہ جب یہ منظر دیکھے کہ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ جب تشریف لاتی ہیں میرے آقا کھڑے ہو کر ان کا استقبال کرتے ہیں ان کی پیشانی کو چومتے ہیں اور یہ فرماتے ہیں فدا کی ابی و امی یا فاطمہ اے فاطمہ میرے ماں باپ تجھ پہ قربان ہو جائیں عرب کے لوگوں نے کیا منظر دیکھا ہوگا بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے والے بیٹیوں سے اتنی محبت کا منظر دیکھ رہے ہیں یہ سارا آقا علیہ وسلم کا فیضان ہے اور آقا علیہ وسلم کی والدہ آقا علیہ وسلم کو والدہ کی بچھڑنے کا غم ہے ایک دکھ ہے والدہ والدہ ہوتی ہے جب حضرت حلیمہ سادیہ تشریف لاتی ہیں میرے آقا کھڑے ہو جاتے ہیں صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ یہ کون بڑی خاتون ہے کہ جن کے استقبال کے لیے آپ کھڑے ہوگئے فرمائیے میری رضائی والدہ حضرت حلیمہ سادیہ ہیں میں جن کے استقبال کے لیے کھڑا ہوا پھر ان کو تحائف دے کے رخصت کیا تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ چاہے کوئی نبی ہے چاہے کوئی ولی ہے سالحین ہے ایسے لوگ ہیں کہ ان کو رتبہ و مقام والدہ کی دعا سے ملا ہے ماں کی دعائیں تو انسان کو اوڈیس ریہ تک پہنچا دیا حضرت عویس قرنی سب سے بڑی مثال ہے حضرت عویس قرنی کی مثال ہے اور تصوف میں بہت بڑے شیخ ہے حضرت باجزید بستامی رحمت اللہ علیہ آپ نے جب قرآن پاکی یعیت کریمہ پڑھی کہ اللہ کا شکر ادا کرو اور والدین کا شکر ادا کرو تو آپ نے اپنی والدہ سے بولا ماں نے بیٹا ٹھیک ہے ماں نے فرمایا بیٹا ٹھیک ہے تم جا سکتے ہو تو حضرت عویس قرنی بستامی بستام کے جنگلوں میں کئی سال عبادت کرتے رہے کئی سال ریاست کرتے رہے ذکر الہی میں مگن رہے مولا کی محبت کے جام پیتے رہے معرفت کے حصول کے لیے کئی راتیں کئی زمانہ بیٹ گیا مگر وہ جو رتب و مقام ہے جو پاں نہ سکے ایک دن دل میں خیال آیا کہ میری بوڑی ماں ہے جو میرے گھر میں موجود ہے جا کے دیکھتا ہوں کہ ماں کس حال میں ہے آپ رات کی تاریکی میں پہنچے دروازے کو دستک نہیں دی اس لیے کہ امام میری پریشان نہ ہو جائے ڈسٹرپ نہ ہو جائے صبح جب ازان ہوتی ہے وضو کا پانی جب واہر آتا ہے تو آپ نے دروازے کو نوک کیا والدہ نے دروازہ کھولا اور والدہ کے قدموں پہ جا گرے اور ان کی ماں نے فرمایا یا رب کائنات میرا یہ با یزید ہے یہ تیری محبت میں نکلا تھا یہ تیری چاہت میں نکلا تھا یہ تجھے پانے کے لیے نکلا تھا یہ تیری تلاش میں نکلا تھا وہ مقام جو با یزید کو عبادت کر کے اب تک نہیں ملا مولا سارے ہجابات اٹھا دے پردے اٹھا دے با یزید بستامی کو اپنا اپنی محبت اتا فرما دے وہ مارکہ کے جام پلا دے وہ رتبہ و مقام اتا فرما دے حضرت باجدی بستامی کو جو مقام ملا وہ ماں کی دعاوں سے ملا ہے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی شیخ عبدالقادر جیلانی بڑے بڑے لوگ ایسے ہیں ان کی ایسی ہستیاں ہیں کہ ماں نے پھر ایسی تربیت بھی کی ہے کہ سرعام بات بھی کرتے ہیں کہ ہاں میرے پاس دینار ہیں تو میرے پاس ہیں ماں کی تربیت نے ماں کی دعاوں نے انسان کو بڑا بڑا رتبہ و مقام عطا فرمایا ہے آج ہم چاہتے ہیں ہمیں عزت مل جائے شہرت مل جائے دولت مل جائے مگر والدین کے ساتھ ہمارا سلوک کیسا ہے ہم اپنے لئے تو بہت اچھے ہیں اچھا لباس بھی پہنٹے ہیں اور گھومنے پھرنے بھی جاتے ہیں نہ جانے دوستوں میں پوری پوری راتیں گزار دیتے ہیں اور ماں بوڑی ہوتی ہے پریشان ہوتی ہے اور بیمار ہوتی ہے اس کی بیمار پرسی کرنے کی بجائے اس کی تمارداری کرنے کی بجائے اس کی خدمت کرنے کی بجائے ہم دوستوں کے ساتھ گپ شپ میں ایسے مصروف ہوتے ہیں کہ والدین کو اگنور کرتے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے آپ کو عزت چاہیے عزت بھی والدہ کی دعا سے ملے گی آپ کو رتبہ چاہیے آپ اپنی والدہ سے دعا لیں آپ کو عزت و شرف و مقام چاہیے دنیا میں بلندی چاہیے وہ والدہ کی دعا سے ملے گا جس کو جو مقام ملتا ہے والدین کی دعاوں سے ملتا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ اپنے والدین کے قریب ہوں اتنے قریب ہوتے چلے جائیں کہ ان کی خدمت بھی کریں ان کی سیوہ اس انداز میں ہونی چاہیے جو آ کر میرے آقا نے یہ کر کے دکھایا مکوکاس عزیز بھائی بات یہ ہے کہ عصوہ حسنہ ہمارے آقا کی ذات ہے تو ہمارے آقا نے والدہ کی خدمت کر کے ان کی محبت اور ان کا ذکر کر کے دنیا کو بتایا کہ والدہ کا خوب ذکر کرو اور پھر حضرت ام المومنین خدیت القبرہ سلام اللہ علیہہ پوری مومنین کی ماں ہیں پوری مومنین کی عام ماں ہیں تو آپ کی عظمت و شان ہے پھر حضرت فاطمہ تو زہرہ سلام اللہ علیہہ ایسی ماں ہیں کہ بچوں کی ایسی تربیت کر رہی ہیں کہ چکی پیستی ہیں لپے قرآن ہیں لوری دیتی ہیں لپے قرآن ہیں اس قرآن کے فیضان کا عجر یہ ملا اور یہ کمار وہاں تک پہنچا کہ کرب و بلا کے تبت سہرہ میں نیزے کی نوک پہ بھی تلاوت قرآن جاری ہے یہ ماں کی تربیت ہے اور ماں نے ایسی ایسی تربیت کی آئی ماں کو دیکھیں آئی ماں اہلِ بیعت کو دیکھیں آئی ماں اہلِ بیعت کی زندگیوں کا مطالعہ کریں ان کی جو اپنی والدہ ان کی جو اپنی ماں سے محبت ہے ایسی مثالی محبت ہے کہ کائنات وہ منظر ہی پیشنی کر سکتی جو آئی ماں اہلِ بیعت نے اپنی ماں سے محبت کی ہے اور ماں کے عدب نے ماں کی محبت نے ان کو بڑے بڑے مقامات سے نوازا بڑے بڑے ہجابات سے جو اٹھا دیئے اور رب کا محبت کا معرفت کا جو حصہ ہے وہ سب کو عدام ہمائے سبحان اللہ سبحان اللہ کیا عمدہ بیان فرما رہے تھے اللہ ماں وقاس علی خالی صاحب سجیدہ ایک question ہے کوٹندو سے کاشف ندیم ہے ان کا کہ کیا گھر بسانے کی خاطر والدین سے الہدگی کی جا سکتی ہے بڑا نازک سوال ہے یہ وقاس بہت اور میں سمجھتا ہوں یہ دختی رقبے جو ہے یہ question ہے بالکل بالکل جہاں آج بدر ڈے بنایا جا رہا ہے اور جو لوگ نہیں بھی جانتے تھے کہ ماں کی فضیلت کیا ہے آج اس پروگرام کے بعد میں سمجھتی ہوں کہ بہت سے آگئی لوگوں کو جو ہے وہ مل چکی ہوگی انشاءاللہ اور یہ سوال جو کیا جا رہا ہے کہ والدہ سے یا والدین سے الگ ہو کے انسان خوش رہ سکتا ہے میں اس سوال کے جواب میں سوال کرتی ہوں کہ کیا وہ انسان جو اپنے ماں کے شکم سے لے کے اپنے شعور میں آنے تک محتاج رہا اپنے والدین کا اور پھر جب تک وہ کمانے کے لیے تنمان نہیں ہوا جب تک وہ کمانے کے لیے اپنے آپ کو قابل نہیں سمجھتا تھا تب تک اس کی کفالت کی کس نے اور اب جب وہ کمانے لگا جب وہ چلنے لگا جب اس کو قوت مل گئی جب اس کے پاس پیسہ آ گیا اختیار آ گیا تو کیوں نئے ملنے والے رشتوں کو پرائیورٹی دی جائے اور والدین کی تقزیب کی جائے میں سمجھتی ہوں کہ اسے الگ ہونا ان کی تقزیب کرنا ہے آپ دیکھئے کہ ماں کے بارے میں کتنا خوبصورت رشتہ ہے اللہ کہتا ہے کہ میں نے اہستنے تقویم سے انسان کو قلق کیا تو قلق کہا کیا امین کون تھا امین وہ ذات تھی وہ ماں تھی کہ جو آج سب سے پہلے آنے والی جو گھر میں عورت ہوتی ہے اس کا تقاضی یہ ہے کہ اس ماں کو چھوڑ دو کہ جو ماں تمہاری جڑ ہے آپ دیکھیں کہ ایک شجر ہے اس شجر کو قائم رکھنے کے لیے اس کی جڑ کو پانی دیا جاتا ہے ماں جو ہے وہ اسلام کی جتنی بھی تعلیمات ابھی تک بتائی گئیں سب کچھ یا جو ہے واضح طور پر بیان کیا گیا صرف اتنا کہوں گی کہ قرآن کی تفسیر کے مطابق انسان کی جڑ اس کی ماں ہے اور جب اپنی جڑ وہ چھوڑ دے گا اور اس سے الگ ہو جائے گا تو کیا اس کی آبیاری ہو سکے گی کیا وہ شجر جو ہے جس کی جڑے کاٹ دی گئی ہیں کیا وہ تنومند رہ سکے گا ایسا نہیں ہو سکتا ہے اور میں با خدا آج اس پر دن کی توصل سے جو ہے وہ آپ لوگوں سے جو جو یہ سوال کر رہے ہیں یا جن کے ذہنوں میں ہیں یا جن کے ذہنوں میں آنے والی خواتین یہ ڈال رہی ہیں کہ اپنی ماں کو چھوڑ دیجئے تو خدارہ سوچئے جو آپ کی گود میں بچے ہیں کل وہ آپ کو چھوڑ کے جب چلے جائیں بلکل یہ بڑا اہم سوال ہے بعد پھر وہیں پہ آپ کی بات کاٹ رہا ہوں جو پروگرام کے آغاز میں میں نے بات کی تھی سیدہ یہ پھر بات تربیت سے جڑی رہی ہے ساری وقاس یہ بھی میں آپ سے معذرت کے ساتھ اختلاف کروں گی کہ بہت بہت کبھی عمال رکھنے والے لوگوں کے اولاد بہت نیک اور سالے ہوتی ہے اور بہت نیک اور سالے مائیں کہ جن ماں کی مثال نہیں ملتی ہے ان کی اولاد جو ہے وہ بلکل راہ راست پر نہیں ہوتی تو پھر معاملہ کیا ہے معاملہ یہ ہے کہ جہاں تربیت کی بات آپ کر رہے ہیں کہ تربیت کی سنداز میں کی جائے انسان جو ہے وہ اپنے رویوں کو موافق نہیں رکھتا ابھی اس حوال یہ جو کیا گیا کہ الگ ہو جانا چاہیے انسان کی ارتکائی منازل ہیں اس میں صرف دو حسنیاں ہیں کہ جو انسان کو خوراک دیتی رہی ایک وہ خدا جو اس کو ماں کی شکم میں نواز کر رہا اور ایک وہ ماں جو خونے دل سے سہراب کرتی رہی اور اس کی بھوک اور پیاس کو اپنے شکم میں محسوس کرتی تھی آپ دیکھئے کہ آج جتنے بھی میں اس بات کے بارے میں اختلاف نہیں کرتی ہوں لیکن یہ ضرور کہتی ہوں کہ جا خواتین کے حقوق نصوہ کے بارے میں بات ہوتی ہے وہ آنے والی عورتیں یہ کیوں نہیں سوچتی کہ وہ اپنے گھر میں بھی ماں چھوڑ کے آئی ہیں کیا وہ اپنی ماں کے ساتھ وہ سلوک کر سکتی ہیں کہ جو وہ اس مرض سے توقع کر رہی ہوتی ہیں کہ جس کے ساتھ وہ منسلک ہو جاتی ہیں خدا رہا اپنے گھروں کو سجائیے سواریے یہ نمتیں ہیں یہ خدا کی طرف سے نام ہیں اور ان کے ہوتے ہوئے بلائیں دور ہیں آفتیں دور ہیں دعاؤں کی قرابانیاں اور دعائیں بھی ایسی جو بے غرض دعائیں ہیں کہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے پروردگار سے سوال کیا کہ اے میرے خدا میں چاہتا ہوں کہ مجھے قبر ہو جائے کہ جنب میں میرا ہمسایہ کون ہوگا تو جناب موسیٰ نے جب یہ سوال کیا تو بارگاہ اہدیت سے ندا آئی کہ سلو موسیٰ تو بہارہ ہمسایہ وہ شخص ہوگا کہ جو ایک قصاب ہے یا اللہ وہ رہتا کہا ہے فلا جگہ فلا کریا فلا مقام جب پہنچے تو دیکھا کہ وہ اپنے کام میں مصروف تھا صرف اس لیے بتانا چاہتی ہوں کہ آج یہ جو سوچ جس کو ترویج دی جاری ہے کہ والدین کو چھوڑ دیجئے تو پھر بخشش کی راہیں تلاش مت کیجئے عبادات مت کیجئے کیوں وہ عبادتیں ہی قبول نہیں ہیں کہ کانہ کعبہ میں بیٹھ کے اگر کوئی شخص ہزار سال بھی عبادت کرے اور اس کے والدین ناکوشو اس کی عبادت کسی طور بھی قبول نہیں ہوگی موسیٰ نے دیکھا کہ قصہ آپ کے عمل کر رہا ہے اپنا کام مکمل کیا ہے گوشت کا ٹکڑا تھیلے میں ڈالا اور ڈالنے کے بعد اپنے گھر کی طرف رواں ہو گیا موسیٰ پیچھے چل پڑے اور پھر حلی اللہ پیغمبر دیکھتے ہیں کہ جب فیل کرتا ہے گھر کے دروازی پہ پہنچا مڑ کے دیکھا تو جناب موسیٰ پیچھے کھڑے تھے آپ نے اس طرف سار کیا کہ میں اندر آجاؤں آجاؤ اندر چلے گئے جا کر دیکھا کہ ایک خجرے میں ایک ٹوٹی ہوئی کھٹولے پہ ایک معذور عورت ضعیف نادار عورت جس کے چہرے سے غربت طبق رہی تھی جانے والے نے جا کے ایک مرتبہ اسے گود میں اٹھایا پیشانی کا بوسا لیا کہا مولا میں چاہتا ہوں جنت کے دروازے کا بوسا لیا سبحان اللہ سبحان اللہ یہ جملہ پھر دو رہیے گا سبحان اللہ مولا میری خواہش ہے میں چاہتا ہوں کہ جنت کے دروازے کا بوسا لیا اللہ اکبر تو فرمایا کہ اپنی ماں کی پیشانی کا بوسا لے لے کہ گویاتو نے جنت کے دروازے کا بوسا لے لیا تو پھر جناب موسیٰ نے دیکھا کہ اب جب فیل کرتا ہے بستر کو سوارا لباس کو سوارا بالوں کو سوارا اور جو گوشت کا ٹکڑا لیا اسے پکانے کے بعد اپنے ہاتھوں سے نوالے بنا کے کھلاتا رہا حیرت صدا ہو گئے موسیٰ پروردگار یہ شخص کتنا قامل و لامل ہے کہ اپنی والدہ کیلئے اتنا وقت مختص کیے ہوئے ہیں حاطف غیبی سے ندائی موسیٰ زندگی وقف کر دی ہے اس نے اپنی ماں کے نام پہ یہی وجہ ہے کہ ہم نے اسی طرح ہمسایہ قرار دیا ہے اب موسیٰ نے غور کیا کہ جب جب وہ شخص اپنی والدہ کی خدمت کرتا تو وہ بوڑی عورت کچھ بڑھ بڑھاتی اور موسیٰ دیکھتے کہ وہ شخص مسکرا دیتا اور اپنی ماں کی چیرے سے چیرہ لگا کے کہتا ہے ایسا کب ہو سکتا ہے تو بوڑی عورت کہتی کہ ایسا ہی ہوگا جب قریب جا کے دیکھا اس شخص سے پوچھا ہاں بتاؤ تو یہ تمہاری والدہ کیا کہہ رہی تھی ابھی تم سے جو موں میں بڑھ بڑھا رہی تھی وہ الفاظ کیا تھے جنہیں سن کے تم نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا تو حیرت زدہ ہو کہ موسیٰ کا چیرہ دیکھا کہا جنبی میری ماں وہ ہے کہ جب بھی خدمت کرتا ہوں میری ماں بے ساختہ مجھے کہتی اللہ تجھے جنت میں موسیٰ کا ہمسایہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ تجھے جنت میں موسیٰ کا ہمسایہ اللہ اکبر اور پھر وہ کہتا ہے کہ میں اس بات پر مسکرا کے کہتا ہوں ایسا کب ہو سکتا ہے تو پھر موسیٰ جیسے پیغمبر نے اس کے ہاتھوں کو پکڑ کے بوسے دے کے کہا تیرا اتنا نیک عمل ہے کہ تُو نے اپنی ماں کے خدمت کا عوض یہ پایا کہ جنت میں تُو میرے گھر کے ساتھ والے گھر میں مقیب ہوگا اور اللہ کی رحمتیں تجھ پر بے وہاں ہوں گی تو جن ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے خدا رہا انہیں چھوڑنے کا مجھ سوچئے وہی زندگی کا سبب ہے وہی زندگی کو روانی دیے ہوئے ہیں اور ہمارے لئے رحمتوں کا باعث ہیں سے پوچھئے کہ والدین کے نہ ہونے کا غم کیا ہوتا ہے ایک ماں کی دعائیں جب انسان کے ساتھ نہیں ہوتی تو کتنی محرومی محسوس ہوتی ہے اور پھر اسی نے جناب امیر سے پوچھا نا کہ یا امیر والدہ کا کیا رتبہ ہے تو زیر اللہ مسکرہ کہ جب کبھی تُو بیمار ہوتا ہے تو بتا خدا کے بعد سب سے پہلے تُو کس کا نام لیتا ہے تو صحابی نے کہا بے شک میرے مولا میرے موہ سے میری ماں کا نام نکلتا ہے تو فرمایا جان لے دو ہستیاں ایسی ہیں کہ جو انسان کے دکھ کو اس طرح محسوس کرتی ہیں کہ جیسے وہ خود محسوس نہیں کر سکتا ایک پروردگار اللہ اور ایک اس کی ماں تو میں اس حوالے سے یہی کہوں گی کہ اس مادہ پر زندگی کو یہ مت سوچ کے گزاریے کہ آج آپ الگ ہو جائیں گے اور آپ کی زندگی پر سکون ہو جائے گی جہاں کسی کے حقوق غصب کیے جائیں ماں سکون نہیں ہوتا ہے اور والدین کے حقوق تا قیامت اولاد پر رہتے ہیں اور اولاد کو عدا کرنے چاہیے سبحان اللہ اس میں تو کوئی دوسری بات ہی نہیں ہے میں پھر یہی بات دو رہا ہوں گا کہ میں اپنے میں جب اپنی والدہ سے بات کرتا ہوں تو ان کی آواز سن کے میں اپنے سارے دکھ ایک طرح سے میں جتنا مرضی ڈپریشن میں ہوں مجھے سکون آ جاتا ہے ایک تم سے ایسے جیسے بہت سارے آپ ایک ویرانہ ہے ناظرین ایک دشت ہے جس میں ایک سہرا ہے جس میں تپتی دھوپ ہے جھلزا رہی ہے آپ کو عذیتی عذیت ہے کرچیاں لہو لہان ہیں آپ اور ایسے میں ایک ایسے بادل آتا ہے اور آپ پہ برستا ہے اور اپنے حال ہو جاتے ہیں یہ ہے ماں کی آواز اور یہ ہے اس آواز کا لمس یہ ہے اس آواز کا مرہم میں اپنی زندگی میں تو یوں دیکھتا ہوں اور آپ بھی دیکھئے شاید اور دعا ضرور کروائیے اپنے والدین سے اپنے والدہ سے اپنے لیے بھی میرے لیے بھی یہاں جو موجود ہمارے سکولرز ہیں ان کے لیے ہماری پوری ٹیم کے لیے شوہ وڑائی صاحب کے لیے جا ساقیب صاحب کے لیے سالار صاحب کے لیے جنید انساری صاحب کے لیے محمود انساری صاحب کے لیے پورے پاکستان کے لیے لازمی دعا کروائیے کیونکہ یہ جو مہینہ ہے یہ قبولیت کا مہینہ ہے یہ دعا کا جو ابھی میں اگلا سوال کرنے جا رہا ہوں وہ بھی دعا سے ہی جڑا ہوا ہے اور میں بشرا ملک صاحبہ باپ سے یہ کسٹن کرنا چاہ رہا ہوں کہ ماں کی دعا کا اثر ابھی ایک جس طرح واقعہ جو ہے وہ محترمہ سیدہ نے سنایا علامہ وقاص علی خالد صاحب نے سنایا لیکن اس کی جو ایکچوال فضیلت ہے اس پہ بھی ذرا روشنی ڈال لیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں تشریف لے گئے اور وہاں پہ قرآن پاک کی تلاوت کی آواز سنی جو پوری جنت میں گونج رہی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون تلاوت کر رہا ہے تو فرشتوں نے بتایا یہ صحابی نمان بن حرصہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ اپنی والدہ کے بہت زیادہ آپ نے فرمایا ہے وہ تو مدینہ منورہ میں ہے اس کی آواز یہاں پہ کیسے آ رہی ہے انہوں نے کہا یہ اپنی والدہ کے بہت زیادہ فرما بردار ہے یہ فرما برداری کا صلح ہے اب وہ ان کی فرما برداری کیا تھی کہ وہ اپنے ہاتھوں سے اپنی والدہ کو کھانا کھلاتے تھے ان کے کپڑے دھوتے تھے ان کی کنگی کرتے تھے سر میں تیل ڈالتے تھے والدہ سے کوئی بات پوچھتے تو اگر بڑھاپے کی وجہ سے آواز ذرا کم آتی تو دوبارہ والدہ سے پوچھتے نہیں تھے بیوی سے پوچھتے کیا تمہیں سمجھ آئی ہے والدہ نے کیا کہا ہے تو یہ ان کی ان خدمتوں کا صلح تھا کہ جو قرآن پاک پڑھنے کی آواز ان کی جنت میں سنائی دے رہی تھی اور ساتھوں آسمان کو پھاڑ کے جنت میں ان کی آواز چلی گئے تھے سبحان اللہ علامہ وقاص علی خالی صاحب بات آگے بڑھاتے ہیں موضوع ایسا ہے کہ اس موضوع پر جتنی بات کی جائے جتنا اس کو ڈسکس کیا جائے وہ کم ہے کیا وجہ ہے کہ ایک وقت تھا کہ ماں جو ہے وہ دوران حمل تلاوت کرتی تھی اور بیٹا حافظ قرآن پیدا ہوتا تھا ایک وہ دور بھی تھا ایک وہ روایات بھی ہیں ایک وہ واقع بھی ہیں اور ایک آج کی زندگی ہے جی زندگی ہے زندگی کا سفر جاری و ساری ہے اور اس میں ہر طرح کے جیسے اولاد منظر عام پہ آتی ہے ہر طرح کی ماں بھی ہوتی ہیں کچھ ماں حضرت بابا فرید الدین جیسی ماں بھی ہوتی ہیں جو ان کی ماں ہیں اور اولاد بابا فرید جیسی ہوتی ہیں اور ان کی جو ماں ہے ان کا اپنا مقام و مرتبہ ہے تو ایسی ماں جو آپ نے بات کی ہے اس دوران تلاوت قرآن پاک کر کے اللہ کا ذکر کر کے اللہ کی یاد کو سینے میں بسا کے زندگی بسر کرتی ہیں بچوں کی تربیت کرتی ہیں یقیناً ان کے اثرات ہوتے ہیں آج جدید میڈیکل سائنس کی بات کریں تو وہ بھی یہ بات کہنے پر مجبور ہو چکے ہیں کہ آپ حمل کے دوران جب ماں جو کام کرتی ہیں جو ان کی حرکتیں ہوتی ہیں ان سب کے اثرات بچوں پر واضح دکھائی دیتے ہیں اگر وہ ڈراما دیکھنے والی فلمیں دیکھنے والی ہیں تو وہ تاثیر اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے تلاوت قرآن اور ذکر باری تارک کرنے والی نات رسول مقبول پڑھنے والی حضور کا ذکر کرنے والا یہ سب کچھ ایسا ہے کہ ان کی تاثیر بھی بچوں پر ہوتی ہے تو ماں کو چاہیے کہ ایک خاتون ایک عورت جو ہے اس کا بڑا کردار ہے وہ بیٹی بھی ہے وہ بہن بھی ہے وہ ماں بھی ہے وہ بیوی بھی ہے اسے معاشرے کی ان سب چیزوں کو سمجھنا چاہیے کہ ان پر بہت بڑی ذمہ داری آئد ہوتی ہے کہ انہوں نے نصروں کو آگے لے کر چلنا ہے ایسی اولاد کو ایسی اولاد پیدا کریں ایسی تربیت ان کی کریں کہ وہ دنیا میں اسلام کے لیے پاکستان کے لیے پورے عالم اسلام پورے ورلڈ کے لیے ان تربیت اچھی ہونی چاہیے وہ اچھے امور سر انجام دے سکیں قابل فخر جو کارنامے ہیں وہ سر انجام دے سکیں اور پاکستان کی ہے جب ہم بات کرتے ہیں تو افواج پاکستان کو سلام پیش کرتے ہیں اور ان کی ماں کے کتنے بڑے دل ہیں کہ جو اپنے بچوں کی سامنے اپنے بچے ہیں اور پھر شہادت ہے پھر لہو ہے اسے قبول کرتی ہیں وطن کی خاطر وہ قربانی دے جاتے ہیں اور ناظرین یہ تربیت کی بات بھی ہوتی ہے محبت کی بات بھی ہوتی ہے تو والدین کی خدمت انسان کو بڑا رتبہ اور مقام وطا فرماتی ہے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عیج العمل احبو اللہ کہ ایسا عمل بتائیے جو اللہ کو بڑا پسند عمل ہو عمل صحابی رسول پوچھ رہے ہیں آقا سے ایسا عمل بتائیں جو اللہ کو بڑا پسند ہے میرے آقا نے ارشاد فرمایا الصلاة والا وقتیہ فرمایا نماز کا وقت بھی ادا کرنا یہ عمل اللہ کو بڑا پسند ہے پہلی بات فرمائی کہ نماز وقت بھی ادا کرنا اللہ کو بہت پسند ہے پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا سمہ بر الوالدین والدین کی خدمت کرنا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ عمل اللہ کو بڑا پسند ہے تو اب جو اپنی والدہ کی خدمت کرتا ہے دیکھیں والدہ نے ہمارے لئے یہ کیا کچھ نہیں کیا ہمیں پیٹ میں رکھنے سے لے کر ہماری پیدائش سے لے کر پھر ہمیں جوان ہونے تک کیا کچھ کن کن مراحل سے مائیں نہیں گزرتی اور ایسے سے عجیب مراحل ہوتے ہیں کہ انسان جب سوچتا ہے تو دنگ رہ جاتا ہے اور یہ ساری قربانیاں ماں کی اپنی اولاد کے لئے ہوتی ہیں تو ہم ان کو اپنے کندے پہ رکھ کے ان کو عمرہ اور توافی کرواتے رہے تو ان کا حق ادانی کر سکتے یہ حق ادانی ہو سکتا تو دیکھیں میں ارز کر رہا ہوں کہ ہماری والدہ ہے ہمارے لئے اس نے بہت کچھ کیا بڑی قربانیاں دی ہمارا حق بنتا ہے کہ ان کی خدمت کریں مگر ہم اپنی والدہ کی خدمت کریں گے خدمت میں اور آپ اپنی والدہ کی کریں گے خوش اللہ ہوگا سبحان اللہ سبحان اللہ یقینا یہی سلسلہ ہے اور ماہ رمضان ماہ سیام جو ہے وہ برکتوں والا اللہ تعالیٰ سے آپ کے قرب کو مزید مضبوط کرنے والا اور زندگی کے وہ روشن دریچے جو ابھی تک آپ پر واہ نہیں ہوئے ابھی تک آپ پر کھلے نہیں ہیں ان کو آپ کے دلوں پر آپ کے سینوں کو روشن کرنے والا یہ مہینہ ہے سو دعاوں میں یاد رکھئے گا اور یہاں وقت تو ایک بریک کا ویلکم بیک ناظرین اور گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں بہت مقدس اور محترم ہستی کے بارے میں آج ہم گفتگو کر رہے ہیں یقین جانی ہے کہ اسٹوڈیو کا ماحول ایسا ایمان پرور اور روح اف روز ہوا ہوا ہے کہ میں بعض اوقات بسا اوقات ایک ایسا مرحلہ بھی آتا ہے آپ کی زندگی میں کہ جب آپ کے جو زبان ہے وہ گنگ ہو جاتی ہے لفظ جو ہے وہ گنگے ہو جاتے ہیں آپ بالکل ٹھہر جاتے ہیں جو آپ سوچ رہے ہوتے ہیں وہ آپ بول نہیں پاتے اور شاید یہ زندگی میں انہی محترم ہستیوں کے بارے میں ہوتا ہے جن کے ساتھ آپ کا تعلق محبت عقیدت کا نہیں مودت کا ہوتا ہے اور پھر محبت اور عقیدت کے معاملات میں بھی اس طرح ہوتا ہے خیر ماں میرے نزدیک تو ایک ایسی ہستی ہے جس کے ساتھ جو تعلق ہے اور اس کے بارے میں جتنی گفتگو کی جائے وہ کم ہے بشرا ملک صاحبہ ایک کسٹین یہ بھی آیا ہے کہ کیا ماں کی بددعا جو ہے وہ عرش کو ہلا دیتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جی حدیث میں جیسے مبارکہ میں آیا ہے کہ ماں باپ کی بددعا سے بچو کیونکہ وہ بادلوں کو پھاڑ کر مقبولیت کے دروازے تک پہنچاتی ہیں سبحان اللہ اور قبول ہوتی ہیں اور والدہ کی بددعا تو تلوار سے زیادہ تیز ہوتی ہے اللہ اور والدہ سے بدتمیزی کرنے والا گناہ کبیرہ کا مرتقب ہے جو ایسا گناہ ہے جو معاف نہیں کیا جائے گا جب تک والدہ معاف نہ کرے اور ایک یہ کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک رزق اور عمر میں اضافہ کا سبب ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کی عمر دراز کرے اور رزق میں اضافہ فرمائے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرے اور رشتہ داروں کے ساتھ سیدہ رحمی کرے ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کبرو آباکم تبروکم ابناوکم یعنی تم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو تمہاری اولاد تمہارے ساتھ حسن سلوک کرو بے شک اب یہاں آپ کچھ ایک ایسا سوال آیا ہے میرے سامنے ناظرین کے عدب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں تو سیدہ کوششن یہ ہے کہ آپ اپنی والدہ سے ایسے بات کریں جیسے غلام اپنے آقا سے بات کرتا ہے بلکل نسبت سے صرف یہ کہوں گی کہ غلام کا لفظ تو جو ہے ایکارڈنگ ٹوائی تنگگ ای تنگی ایٹس نوٹ اپروپریئٹ غلامی جبر سے کی جاتی ہے غلام وہ ہوتی ہے جسے جبر سے غلام بنایا جائے نہیں محبت کی بھی غلامی ہوتی ہے بلکل میرا خیال ہے کہ یہاں نہیں ہے اس موضوع پہ آپ مجھ سے یہاں پہ جو ہے بنا کروائیے گفتگو بلکل اس تصمی سے ہی کہوں گی کہ غلامی تو جو ہے وہ بلکل آپ سے متفق بھی ہوں کہ لوگ محبت پہ غلام ہو جاتے ہیں لیکن غلامی جبر کے ساتھ منسلک کی جاتی ہے جس کسی وہ غلام بنانا اور اس کینڈی آپ کی بات بہت معذرت کے ساتھ اس کینڈی یہ نکلتا ہے کہ بندہ شائر بن جاتا ہے جی آپ کانٹینیو کیجئے گا بلکل اس پر سے دیکھیں شائری کے بارے میں تو جو ہے وہ میری جسارت نہیں ہے کہ میں کچھ کہوں کیونکہ شورہ کا عدب اس لیے بھی ہے کہ جب جناب نبی کریم کا دور تھا تو پھر ترویج اسلام میں جو ہے شورہ نے بھی بہت اہم کر وردہ کیا تھا اور بہت خوبصورت اشار جو تھے وہ اسلام کی ترویج کیلئے لکھے گئے اور آج تک فرزوک جیسے داب القضائی جیسے وہ لوگ شورہ کے بارے میں کیا کہوں کہ وقت کم ہے بس اتنا کہنا چاہوں گی کہ جہاں غلامی کی بات آتی ہے ماں باپ کی محبت کے بارے میں ابھی آپ نے ایک جملہ کہا کہ وہ محبت نہیں ہے وہ مودت ہے اور محبت اور مودت میں فرق کتنا ہے محبت وہ ہے جو زندگی کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے کہ جہاں انسان مر جاتا ہے وہ جذبہ ختم ہو جاتا ہے مودت وہ ہے کہ جیسے مچھلی ہے اسے پانی کے وغیر قرار نہیں آتا اور مچھلی کو اگر مچھلی کو زبا کر کے کھا بھی لیا جائے جو کھا رہا ہے کھانے کے بعد بھی اس کی تشنگی بڑھتی رہے گی کوئی پوچھے گا پیاس کیوں لگ رہی ہے بھئی مچھلی کھائی ہے کیوں وہ محبت وہ ہے کہ جو زندگی کے ساتھ تاثیر کے ساتھ مودت وہ ہے جس کی تاثیر مرنے کے بعد بھی قائم رہے تو میں سمجھتی ہوں کہ غلامی اگر والدین کی کی جائے تو پھر مودت سے کی جائے کیا خوبصورت بات کیا وہ ہستیاں ہیں یہ کہنا چاہوں گی وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے بارے میں جتنے الفاظ ابھی وقا صاحب کہہ رہے تھے کہ جتنے الفاظ جتنے بھی جو ہے وہ آپ قراج کے لیے جملے کہیں میں سمجھتی ہوں کہ ان کے لیے وہ سب کچھ نہ ہونے کے برابر ہے اور والدین کے بارے بھی ابھی میری بہن کہہ رہی تھی کہ والدین کی بدعوہ جو ہے وہ آسمان کے دروازوں کو چیر دیتی ہے تو بس اتنا کہنا چاہوں گی کہ والدین کی تو سرشتی ایسی ہے کہ بدعوہ دے ہی نہیں سکتے ہیں اگر وہ موسے کبھی غائض و غضب میں مغلوب ہو کر اپنے اولاد کو بدعوہ دیتے بھی گئے تو لمحے سے پہلے کہتے ہیں میرے پروردگار میں نے غصے بے کہہ دیا تھا میری اولاد کے ساتھ کچھ برا نہ ہو یہی وجہ ہے کہ قریمی کا انصر پروردگار کے بعد اگر کہیں بہت زیادہ ہے تو وہ صرف ماں باپ کے پاس ہے کہ جو بخشنا جانتے ہیں جو معاف کرنا جانتے ہیں جو اولاد کی لغزشوں کو معاف کرنا چاہتے ہیں وقاسی آج سب سے اہم چیز جو میرا دل چاہتا ہے اس پروگرام کے توصل سے ماں کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو ماں کے لئے ابھی وقاس صاحب نے کہا کہ آئیمات ہار کے گھرانے سے کچھ ماں ایسی ہیں تو ان ماں کے بارے میں بھی سلام پیش کرنا چاہوں گی کہ ماں سیام ہے کہ جن کے توصل سے آج ماں کو ماں بنایا گیا کہ جنہوں نے بیعت فاسق نہ کی اور ماں کو مقام درجہ عطا کر دیا کہ جب یہ کہا جاتا تھا کہ متروکہ مال میں میراس میں ماں بھی جو ہے وہ بڑے بیٹے کے حصے میں آئے گی تو میرے امام نے اس وقت کہا تھا کہ ماں کا شرف اور ماں کی بلندی اتنی ہے کہ ماں کے قدموں تل جنت ہے اور اولاد ممنون ہے تعدم مرگ مرنے کے بعد بھی صرف ایک ہستی کی کہ جس کا حق کبھی ادا نہ ہو سکے گا وہ ماں ہے تو آئیمات ہار کے توصل سے کہوں گے سلام ان ماں کو کہ جو کرولا میں اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹوں کو سجا کے موت کی جانب بھیجتی رہی کہ اسلام کی بقا کے لیے راستے تلاش کیے جا رہے تھے تمام رات ماں نے خلاف فطرت ماں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے ماں اپنے ہاتھ سے اپنے اولاد کو موت کی جانب نہیں بھیجتی جہاں ہماری افواج کیے بہادر ماں کا ذکر ہو رہا ہے کہ ہماری وہ بہادر ماں ہیں جنہوں نے اپنے بیٹوں کو وطن پہ قربان کیا ہے تو یہ تمام جتنی بھی تعلیمات ہیں یہ قربلا سے چلی ہے کہ جہاں ماں کا کردار اتنا مضبوط تھا کہ ان کے بچوں نے ممارکہ آرائی کی کہ تا قیامت اسلام زندہ ہو گیا باطل کی شکست ہو گئی اور وہ ماں سرقرو ہوئی کہ جو آج تاریخ کے اوراق میں سلام کے قابل ہیں اور اس برگرام کے توصل سے قربلا کی ماں کو سلام پیش کرتی ہوں اور دعا گو ہوں کہ ان ماں کی تعلیمات کے توصل سے آج کی ماں اپنا مقام اپنا کردار اپنے حقوق سے باقو بھی واقف رہے اور جہاں جہاں مائے ہیں ان کو پروردگار عالم سے تو سلام تھی عطا فرمائے جی وکانس آمین 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 علامہ وقاس علی خالد صاحب کیا ماں کی خدمت اطاعت گزاری سے رزق میں طبعی عمر میں بھی اضافہ ہوتا ہے جی برکل ہوتا ہے جناب ایسا ہوتا ہے کہ انسان کا جو رزق ہے وہ رزق کریم بن کے اس میں تنی وصعت آ جاتی ہے کہ انسان سمجھتا ہے سوچتا ہے کہ اتنا رزق مجھے عطا ہو گیا والدین کی خدمت دیکھیں رشتے داروں پہ جو خرش کرتا ہے اس کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے اس کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے جب ماں باپ پہ خرش کریں گے تو پھر رزق کے اضافے کا عالم کیا ہوگا اور جو آپ کا رزق ہے وہ اتنا بڑھتا چلا جائے گا کہ آپ کہیں گے کہ اتنا کرم ہو چکا ہے رب کائنات کا والدین پہ جو خرش کرتا ہے دل کھول کے خرش کرنا چاہیے یہ ماہ سیام ہمیں پیغام بھی یہ دیتا ہے ویسے ہی اللہ کی مخلوق پہ خرش کرنے کا حکم ہے اسلام نے خرش کرنے کی بہت بات کی ہے سخاوت کا آپ کے قرآن پاک کی درجنوں آیات کے اندر سخاوت کا ذکر ہے خدمت کا ذکر ہے مخلوق پہ خرش کرنے کا ذکر ہے آپ دیکھیں عام بندوں پہ عام مخلوقات پہ جن سے آپ کا کوئی خونی رشتہ نہیں ہے جب ان پہ خرش کریں گے تو اللہ خوش ہوتا ہے جب ان پہ آپ خرش کریں گے تو آپ کے مال میں اضافہ ہوگا جب اپنے والدین پہ آپ خرش کریں گے اپنے بچوں پہ خرش کریں گے اپنے عائزہ قارب پہ خرش کریں گے تو یقیناً مال میں اتنا اضافہ ہوتا چلا جائے گا کہ آپ آپ کے خوشی بھی ہوگی اور انشاءاللہ اللہ کے کرم سے مزید اس میں اضافہ بھی ہوگا صحیح سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اہد حاضر کی جو ماں ہے اس کے لیے آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے پروفیسر کشرو ملک صاحب ماں کی عظمت کو اس کی حرمت کو محسوس کرنے کی ضرورت ہے ماں کا عالمی دن یہ ایک دن نہیں بلکہ ہر پل اور ہر دن ماں کا دن ہے اور ماں کی عشان میں کچھ اشار پیش کروں گی یہ عشاد کوئی ثانی نہیں جہاں میں تیرا تیری ہستی عظیم ہے ماں کی عظمت کا کیا کہوں شہدہ اس میں پینہاں خدا کی ہستی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جاوید شہدہ صاحب کے تو یہ اشار نہیں ہے غالبا بہر طور ماں کے بارے میں جتنا لکھا جائے یہ جتنا کہا جائے میں تو علامہ وقاس علی خالی صاحب اکثر بک سٹڈی کرتے ہوئے میں اور کچھ دوستوں سے جب گفتگو ہوتی ہے تو اس موضوع پہ جب بات کی جاتی ہے تو کچھ جملے سرزد ہو جاتے ہیں آپ سے ایسا ہی ایک جملے سرزد ہوا کہ ماں ایک ایسی ہستی ہے کہ جیسے دریا خوشک بھی ہو جائے تو اس کی دوسری تیسری طے میں نمی ضرور ہوتی ہے تو ماں جو ہے یا والدین جو ہیں وہ اپنی زندگی کے بعد بھی جو طبعی عمر ہے اس کے بعد بھی وہ بچوں سے دور نہیں ہوتے الگ نہیں ہوتے ان کی نظر ہوتی ہے اپنے بچوں کی جانتی ہے تو یہ کوششن میرے ذہن میں جاتے جاتے آیا کہ والدین کی وفات کے بعد بھی اولاد کے پر ان کا کیا حق ہوتا ہے کیا حقوق ہے اس سوالے سے بھی بات کی جی میں بات کروں اس پر آپ کر لیں پروفیسر صاحبہ جو بھی کرنا چاہیے جی پروفیسر صاحبہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسی نیکی ہے کہ والدین کے وفات پار جانے کے بعد بھی ان کے ساتھ کی جا سکتی ہو تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاں والدین کے حقوق ان کی وفات کے بعد بھی تم پہ ہیں وہ یہ ہے ان کا جنازہ پڑا جائے ان کے لئے دعا کی جائے ان کے معاہدات جو ہیں اور وسیعتیں جو ہیں ان پہ عمل کیا جائے ان کے جو عزیز و قارب ہیں ان کے ساتھ اس نے صلوک کیا جائے سبحان اللہ سبحان اللہ جی وقاصد بھائی میں یہ بھی پیغام کی صورت میں بات کرنا چاہوں گا کہ ماں انسان کو بڑا عالی مقام پہ لے جاتی ہے اور ماں کی نظر بہت عالی نظر ہوتی ہے میں میٹرک تک جب سیالکورٹ سمیرہ تعالیو کے شہر سیالکورٹ میٹرک تک میں عام جو سرونٹس شہر اقوال سے جی شہر اقوال سے جناب اور عام سرونٹس کی طرح میں کرکٹ بہت کھیلتا تھا شہر سیالکورٹ میں بہت کھیلی جاتی ہے کرکٹ اتنی کرکٹ کھیلی کہ زلہ لیول تک میں کھیلتا تھا میٹرک تک اور اب بھی کھیلتے رہے تھوڑا بہت کھیلتے ہیں مگر میں ارز کرنا چاہتا ہوں کہ میٹرک تک میں عام سٹوڈنٹ تھا میری امی نے کہا کہ آپ نے دین کی تعلیم حاصل کرنی ہے اور جس ادارے کا انتخاب کیا وہ منحاج القرآن اور آج سارے معاملات ہم سب کے سامنے ہیں اور یہ ساری ان کی دعائیں ہیں یہ ان کی کرم نوازی ہے کہ جو آج سلسلہ اتنا آگے جا چکا ہے ماشاء اللہ فخر ایل سنت ماشاء اللہ میں بس فخر ایسی میں ارز کرنا چاہوں گا کہ یہ میرا ہوتا ہے کہ بچوں کو بائی چوائی سیز ہوتی ہے بائی چانس ہوتی ہے بیسا نہیں ہے کہ میں شروع سے اس طرف تھا مجھے بیٹر کے بعد امی نے بھیجا اور میں نے دین کی تعلیم حاصل کرنا شروع کی ساتھ میں ایم فیر سارے معاملات ہوئے مگر یہ کیا ہے اس ساری والدہ کی سوچا کہتی ہے آپ نے یہی کام کرنا ہے آپ نے تبلیغ دین کرنا ہے آپ نے اس طرف جانا ہے اس جو کیا چیز کو آپ نے انتخاب کرنا ہے اور میں نے ان کی بات کو مانا ان کی بات کو تسلیم کیا اور آج حالات بلکل ہم سب کے سامنے ہیں اب میں اور بھی بھائیوں کو بردرس کو یہ بات کہنا چاہوں گا کہ آپ اپنی والدہ کی بات سنا کریں ان کی دل کی بات سنا کریں وہ بھی آپ کے لئے جذبات رکھتی ہیں وہ چاہتی ہیں کہ آپ کچھ بنیں تو آپ ان کی خواہش کے مطابق بنیں گے یقین جانے ہے کہ جو والدہ کی خواہش کے مطابق بنتے ہیں پھر وہ نیچے نہیں رہتے وہ اڑتے ہیں وہ ان کی اتنی بڑی پرواز ہوتی ہے کہ ان سبھان اللہ سبھان اللہ سبھان اللہ یہ ساری دعائیں ماں کی دعائیں ہیں جس کو جو مقاملت ہے بے شک بے شک جی سیدہ آج کا میسیج اگر آپ دینا چاہیں آج کی میسیج کی نسب سے یہی کہوں گی وقاس کے جہاں ہم نے ماں کی بارے میں اتنی بات کی اور اتنی تفاصیل بیان کی گئی صرف یہ کہنا چاہوں گی کہ سمندر کو کزے میں بن کرنا چاہتی ہوں کہ ماں کی محبت وہ نہیں ہے کہ جسے تعلیم دے کے بتایا جائے کہ ماں کیا ہے ماں کے حقوق کیا ہے ماں کی حقیقت کیا ہے ماں کا تعلق روح کا تعلق ہوتا ہے جو بچہ ماں کے شکم میں پرورش باتا ہے ماں اس کی ہر حاجت سے واقف ہوتی ہے اور ابھی جیسے وقاس صاحب کہہ رہے تھے کہ اپنی ماں کے پاس بیٹھنا چاہیے تو جناب سید مظلوم امام حسین علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ مولا میرے گناہانے قبیرہ بہت ہیں تو یا امام مجھے بہت مختصر سا کوئی ایسا عمل بتائیے کہ میرے گناہانے قبیرہ جو ہیں وہ پروردگار کی بارگاہ میں ایسے مقفی ہو جائیں کہ مجھے دوزق سے دوری جو ہے وہ اختیار کرنے میں نصیب ہو تو کہا کہ مولا نے دیکھو اگر چاہتے ہو کہ تم جنت کے راستے پہ جاؤ تو بس ایک قلیل سامل کر لینا کہ جتنا زیادہ وقت تم اپنی ماں کے قربت میں بیٹھو گے تمہارے گناہ مثل اس طرح جھڑیں گے جیسے کہ سبحان اللہ تو فرمایا راہِ نجات ہے تمہاری ماں تمہارے لیے اور آسان ذریعہ ہے تمام گناہوں کو بخشوانے کا کہ اپنے ماں کی قدموں کے جنت پہ قدموں میں جو جنت ہے اس پہ ایک مرتبہ سر رکھ کے اقرار کیجئے کہ میں جو کچھ ہوں اپنی ماں کے سبب ہوں یا جو کچھ بھی آج میں اپنی زندگی میں کر رہا ہوں اپنے ماں کی تفیلی کر رہا ہوں بے شک بے شک بہت شکریہ آپ کا بشرا ملک صاحبہ آپ کا علامہ وقاص علی خالدہ آپ کا جاتے جاتے بس ایک جملہ کہوں گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی یہ دنیا بھی جنت بنے اگلے معاملات تو خدا جانتا ہے لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی یہ دنیا جنت بنے تو اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو جنت عطا کی ہے آپ کے گھر میں اس سے بہت ساری دعائیں لیں اپنا خیال رکھئے گا خدا حافظ